بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میبرز آج آپ کو لے کر آئے ہیں حویلی رسٹورن سپر ہائی وے جس کا ایڈرس ہے مل سپر ہائی وے سراب گوٹ سے ساس سے آل نوٹ کی ڈرائی پر لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر یہ رسٹورن موجود ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے تمام قسم کی کڑائی اور باربیکیو آئیٹم کی وجہ سے ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں سے ایک فرائیڈ رائز چکن شاش لیک آپ نے میرے ریسپی کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے لائک کمیسر لازمی بتانا ہے اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہ آسانی مل سکے تو چلیے آج کی ریسپی کو ہم ایک نئے رسٹورن ہیویلی کے ساتھ چل کے ان کی کچن میں سیکھتے ہیں یہاں یہ ریسپی کس طریقے سے بڑھائی جاتی ہے یہاں یہ ریسپی کس طریقے سے بڑھائی جاتی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل کو ایڈ کریں گے اور اسے سوسے کریں گے سوسے کرنے کے بعد یہاں پر ایک اڈٹ اگ انڈا ایڈ کریں گے انڈا کو ہم یہاں پر فرائی کریں گے سوسے سوسے اور اس کے ساپر ایڈ کوئی چھاوڑ کرنے کے ساپر ایڈ کریں گے اور دو سے ایڈ کریں گے اں پر دنچا ہم بوائل رائیس یعنی بوائل چھاوال وہ ایڈ کر دیں گے ہم ایڈ کریں گے جو بوائل ویڈ کریں گے دنچا ہے جو بھائل چھاوال ہم نے چکن پاورڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون سالڈ نمگ نمگ ایس پر یو ٹیسٹ ایٹ کریں گے اور ون ٹی بل سپون یہاں پر وائٹ پیپر یہاں پر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کی مکسنگ کریں گے اچھے طریقے سے اب یہاں پر ہم پین اونین یعنی ہری پیاس ایٹ کر دیں گے جی وی ورس یہاں پر ہم ایک اور ریسیپی آپ کو ایٹ کرتے جا رہے ہیں یہ ہے ایک چپاتی جو یہ یوز کی جائے گی ایک فرائیڈ رائز کی کورنگ کے لیے اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے یہاں پر اس چیز کو کور کرنے کا تو آئیے چل کے سکتے ہیں ایک چپاتی یہاں پر کیسے بنے گی ایک چپاتی ہم نے ایک انڈا فرائی پین کے اندر بھیٹ کر ڈالا ہے اور اس کو ہم توٹلی نکال لیں گے بس اس کی وائٹ اور سفیدی کو رہنے دیں گے ہلکی آج پہ یہ ایک سے دو منٹ میں بلکل تیار ہو جاتی ہے چپاتی آپ دیکھ سکتے چپاتی کے لک کتنی خوبصورت آ رہی ہے ایک چپاتی ہماری تیار ہو چکی ہے ویورس ہم یہاں پر چکن شاشلے بنانے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے فرش آئل لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون جہاں پر ادرگ لسن کا پیس لیا ہے اسے سوسے کریں گے اس کو اچھے طریقے سے سوسے کرنے کے بعد یہاں پر جو ہیں ہم نے ایک ٹیبل سپون اگر آپ یہ ایڈ نہ کرنا چاہے تو آپ اس کی جگہ چکن پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر کیپسکان آنین ایڈ کی ہے یہاں پر چکن یخنی یعنی چکن ایڈ کیا ہے ایک کپ اچھے طریقے سے آپ مکسنگ کریں گے اچھے طریقے سے آپ مکسنگ کریں گے اب ہم یہاں پر چکن ایٹ کریں گے چکن کو ہم نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا بوائل ہم نے چکن کو نمک کے ساتھ بوائل کیا یہاں پر ہم نے جو ایٹ کیا ہے چکن پاورڈر ڈیڑھ چمچ ہم نے یہاں پہ شگر یعنی چینی ایٹ کی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ سوسے کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون یہاں پر ہم کون فلور پانی کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ایٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا گاڑا کرنے کے لیے ہم کون فلور یوز کرتے ہیں جی ویورس ہمارے آج کی چکن شاشلے بلکل تیار ہو چکی ہے موسیقی 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 ایک ہاں موسیقی 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 موسیقی